آج سے تقریباً تیس سال ہو گئے آج تک اس نے الیکشن کا نام نہیں لیا تھا میں نے کئی مردہ اس کو ذیکر کیا تھا آپ الیکشن کہیں بولتا ہے میں نہیں کرتا ہوں مگر اس دفعہ اس کو میں نے کہا کہ آپ الیکشن نہیں کریں ماہ آپ کو سینٹ بجواتا ہوں پارٹی جان صاحب سے رکست کرتا ہوں دوچھے دوچھے نیشن سے بھی انہوں نے کہا نہیں مجھے یہاں سے الیکشن لنگایا مگر یہ شہادت اس کی نصیب میں تھی اس سے پہلے بھی دو دفعہ اس پر انبوش کیا گیا مگر وہ بچ گئے یہ ان کی شہادت اسی جگہ اور اس جمعہ کے دن لکھی ہوئی تھے وہ شہید ہوئے وہ اما وقت خندہ پیشانی سے لوگوں سے مسکراتے تھے اور محنت لگن کے ساتھ ان کا کام کرتے تھے مجھے یاد ہے جب بھی ان کو کوئی کام پڑھتا تھا مجھے پتا تھا گل بھی یہ میرا یہ کام ہے اس طریقے کس سے کرے ہم نے کہا ٹھیک ہے مگر دہشتگردوں نے اسے نشانہ بنایا آپ اس پندال میں آج دیکھیں ہزاروں سراج نکل پڑے ہیں ہزاروں سراج نکل پڑے ہیں اور انشاءاللہ اس کا یہ کاروان ہمیشہ کے لیے قیم دیم ہوگا آج ہم صرف یہاں جمع ہوئے ہیں اسے خراج تحسیم پیش کرنے کے لیے ان کے جو کاروان میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ان سب کو ہم سکراج تحسیم پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس جوان مردی سے جب اس کے بیٹے شہید ہوئے میں اس کے پاس جاتا تھا اس بھی اتنی ہمت تھی اتنی جرت تھی وہ پھر بھی خندال پہشانی سے بات کرتے تھے اسے اپنے بیٹی شہادت کی کوئی فکر نہیں تھی اور ہمارے دعا ہے اس سارے ساتھیوں کے اس پندال میں اللہ اس جہان میں اس کو جوار رحمت میں جگہ دے وہ ایسی بھی شہید ہے اور انشاءاللہ ناددہ جمال صاحب کو اس کے قدم نقش پر چلائیں اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ اسے بھی اپنے محفوظاتوں میں رہیں ہم سارے ساتھی اس کے ساتھ ہیں اور جتنے بھی ہمارے کاروان کے ساتھی ہیں ہم ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے شہادت بہت اونچا مقام ہے اور شہادت کی طلب ہر مسلمان کی طلب ہوتی ہے اور اس کی دعا مانگی جاتی ہے کہ شہادت نصیب ہو اور وہ میرا ایک ایسے وقت ہم نے کٹھے گزارے ایسی گفتگو میں ہوئی جو میری دل میں ہیں اور وہ اپنے ساتھ لے کر چلے گئے ان کی میری سوچ بہت معاملات میں بہت اکٹھی اور ایک فوکس پہ ہوتی تھی اصل بات یہ ہے کہ ان کی شہادت نفرت پھیلانے نہیں بلکہ محبت پھیلا کے گئی اور اکٹھا کرنے کے لئے وہ شہادت تھی وہ کوئی ایسی بات نہیں چھوڑ کے گئے کہ نفرت چھوڑی جائے اور میں آج بھی یہ الفاظ اگر کسی نے میرے بھائی نیا پہ نفرت والے کیے تو میں معذرت کرتا ہوں اور ان سے بھی رکست کرتا ہوں کہ اتیاد کرنی چاہیے ان کے اور ہمارے جو مشن تھے وہ عوام کی خزمت تھی ذاتی مفات سے اوپر ہو گئے تھے اور ان کی سوچ بہت تبدیل ہو گئی تھی وقت نے حالات انسان کو سکھاتا ہے اور وہ سیکھتے جا رہے تھے وہ سمجھتے کہتے کہ اصل مقصد کیا ہے ہمارا اسی سمجھ کی وجہ سے اللہ نے ان کا ایسا مقام دے دیا کہ آج آپ سارے ہر جگہ پہ ان کا نام ان کی یاد گونج رہی ہے اور شہید کا لقب لے کر گئی ہے اور ایک ملک جس کے بائیس کروڑ عوام ہے اس کا سپاہی مطلب بائیس کروڑ عوام کا وہ سپاہی کتنا بڑا لقب ہے یہ اور یہاں کا سپاہ سالار جو ماری افاق افاق کا سپاہ سالار ہے وہ ان کو یہ لقب دے یہ بہت بڑا عزاز ہے اور دیکھیں جب ہمت ہوتی ہے جہاں سے ڈر کا پیغام آتا ہے تو اس کی ہمتی جرتی جہاں سے وہ ایسے حادثے سے گزر چکے تھے مگر پھر بھی اس کی جرت نے اس کے جذبے نے اس کے اراضے نے اس کو نہیں روکا ورنہ تو اکل مندی کا تخافہ جہاں دنیا کے حساب سے تو وہاں سے آدمی احتیاط کرتے ہیں اور حالانکہ ان کو پیغام بھی دیا گیا مگر کیونکہ وہ اندر سے مضبوط دل کے مالک تھے ان کو اللہ نے بڑے مضبوط ایک حیثیت دی تھی ان کا ارادہ بہت مضبوط ارادہ ہوتا تھا اور مجھے یہ بھی فخر ہے کہ ہم اس پارٹی کا حصہ ہیں جس پارٹی کا وہ حصہ تھے جس پارٹی کا ایجنڈا اٹھا کے وہ وہاں پہ کمپین کر رہتے ہیں اور یہ بہت بڑا عزاز ہے میں سعید آشمی صاحب جو بانی ہیں پارٹی کے جن کا مائن تاہرادہ تھا ان کو بھی مبارک پیش کرتا ہوں کہ اس کی پارٹی کے نام کے ساتھ یہ شہادت کا ایک بڑا لقب مل گیا ہمیشہ کے لیے اور میری ہرمیشہ دعا ہے کہ میرا بھتیجہ ہے اس کو اللہ زندگی دے گا حفاظت میں رکھے گا ناوہ زادہ کو اور ہرمیشہ ہم اس کی بلکہ ہم کیا ہے اس کے ساتھی کے ہم اس کی خدمت کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ تمام سیاسی پارٹیوں سے بلوشتان کی ہوگی کہ اگر بلوشتان کی خوشحالی اور ترقی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ایک نکتے پر انہیں متفق ہونا پڑے گا وہ ہے بلوشتان میں امن کا کہ امن کے لیے ہم تمام سیاسی پارٹیوں بلوشتان کی جد و جید کریں ہم ایک ہو جائے کہ ہم نے یہاں امن لانا ہے اور جب اس پر ہم کاربند ہوں گے اور سیول سسائیٹی کے دیگر دانشور استاد سب ہمارے ساتھ چلیں گے تو ہم اندرونی دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے کیونکہ جو بیرونی دشمن ہوتا ہے وہ باہر سے ہم پر حملہ ہو کے حملہ کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فواج پاکستان ایک مانی ہوئی دنیا کی فوج ہے جنہوں نے بے شمار قربانیاں دیں وہ سردوں کی حفاظت کر سکتے ہیں تو ہمارا بیرونی دشمن اندرونی دشمنوں کو ڈھونڈتا ہے انہیں پالتا ہے اور وہ کچھے ذہنوں کو ڈھونڈتے ہیں نفرتے پہلاتے ہیں تقسیم در تقسیم کرتے ہیں اور اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ پاکستان زندہ بات پر وار کرتے تو آج اس موقع پر جہاں شہید سراج رسانی کو یاد کر رہے ہیں وہاں یہ عید کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ملک دیا ازاد ملک دیا اور تمام نعمتیں دی جہاں اس نے زمین کے اندر خزانے دیئے ہمیں دریا دیئے ہر قسم کا موسم دیا وہاں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے ذہین بہادر بڑی اچھی قوم دی ان کو ساتھ لے کے چلنا ان کو اجاگر کرنا ان کے انر کو یہ جہاں حکومتوں کا کام ہے سیاسی قائدین کا بھی کام ہے کیونکہ آپ کسی شعبے میں بھی نظر ڈالیں جہاں میں نے فوج پاکستان کا ذکر کیا تو یہ وہ فوج ہے جس کی دنیا قدر کرتی قدر کی نگاہ سے دیکھتی انہوں نام پیدا کیا آپ کھیل کے شعبے میں آ جائیں وہاں آپ کے نوجوان کھلاریوں نے نام پیدا کیا آپ سائنس کے شعبے میں آ جائیں وہاں پاکستانیوں کے نام پیدا کیا ہر شعبے میں پاکستان نے اپنی صلاحیتیں ہماری عوام نے لوگوں نے دکھائی تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اس نے زمین اچھی دی اس نے ذہین لوگ دیے اب آگے کام ہمارا ہے کہ ہم وہ محبت وہ بھائی چارہ بیدا کریں کہ یہ ملک ترقی کر سکے اور محبت تو ہم اس وروج پر پہنچیں کہ جب ہم پاکستان زندہ بات کہیں تو نیچے دیکھ کے نہ کہیں موہ کو نیچے کر کے نہ کہیں بلکہ سر اٹھا کے کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور میں بار بار کہوں گا کہ پاکستان زندہ بات تو یہ نعرہ خوشی سے بھی لگائیں سر بلند کر کے لگائیں کیونکہ سرزمین سے جو ہے اس نے سب کچھ ہم کو دیا جیسے میں نے آپ کو ایک روڈوں کی مثال دی کہ وہ انگریز اور دوسرے مذہب کے لوگوں کے نام کے روڈ تھے ہم تو تب بھی میرے باپ دادا ادھر تھے آپ کے باپ دادا ادھر تھے تو یہ پاکستان کی وجہ سے آج اللہ کے شکر چاہے ہم فخر سے سر بلند کر کے ہر جگہ جاتے ہیں زمین ہماری ہے ملک ہمارا ہے نام ہمارا ہے آگے کام بھی ہمارا ہے کہ ہم محبت بائیچارہ پیدا کریں اور نفرت پھیلانے والے دشمنوں کو ہم ڈھونڈیں اور صرف ان کو آپ جو نفرت پھیلاتا ہے اسے سام کی طرح سمجھیں سام کو دیکھ کے جیسے آپ مارنا چاہتے ہو مگر ہر سام زہریلہ نہیں ہوتا ہے کئی سام ایسے ہوتے ہیں اس میں زہر نہیں ہوتا اس کے دانت نکالنے پڑتے ہیں اس کے دانت نکالنے تو میں نے جیسے پہلے گزارش کی تھی کہ دشمنوں کا مقابلہ صرف بندوق سے نہیں عمل سے بھی ہوتا ہے تو ہمیں نگاہیں اپنی ٹھیک رکھنی چاہیے جیسے پہلے گزارش کی